اسلام علیکم ناظرین کوٹ ریپورٹنگ سے میں اسد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ سے ایک اہم خبر شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کوٹ کمانڈر کوئٹا جنرل آسم باجوہ جو کہ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل آئی اس پی آر بھی رہے ان کی تقرری جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آتھارٹی بنائی گئی تھی اور اس پہ وزیراعظم نے ان کا تقرر کیا تھا اس کے خلاف ایک لاہور ہائی کورٹ آولپنڈی بینچ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے یہ درخواست ایک سبل مسلینیس اپلیکیشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جنرل آسم باجوہ ہے ان کے حوالے سے ایک پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جو کہ انگور اڈا چیک پوسٹ کے حوالے سے تھی جنرل آسم باجوہ جب ڈی جی آئی اس پی آر تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انگور اڈا چیک پوسٹ ہے وہ افغانستان کے حوالے پاکستان نے کر دی ہے تو وہ پیٹیشن اس کے خلاف ایک پیٹیشن فائر ہوئی تھی جن میں ان کو بھی ریسپونڈنٹ ایک فریق بنایا گیا تھا تو وہ جو پیٹیشنر تھے ریٹائرڈ کرنر انام الرحیم انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ اس میں ایک فریق تھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انکواری ہونی چاہیے تھی لیکن جو بوجودہ حکومت ہے اس نے ان کو چیئرمن سی پیک جو ہے وہ تائینات کیا ہے اور وہ جو اپلیکیشن میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جو اہور اڈا کی حوالگی کے حوالے سے جو پیٹیشن ہے اس کو فوری سمات کے لیے مقرر کیا جائے